ہاں جی سٹوڈینٹس اسلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب دو خیریت سے ہوں گے آج کوئی سٹڈی نہیں ہوگی تو میں نے سوچا آپ کو آج اپنے پلانٹس دکھا دوں یہ دیکھیں سٹارٹ میں نے منگی پلانٹس سے کیا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے کلرس لگتے ہیں ایسے گرین کلر یہ دیکھیں اس کو اس طرح بھرے ہونے میں تقریباً دو تین سال لگے ہیں یہ دیکھیں میں نے اوپر اس کا شیڈ بنا دیا ہے ایسے یہ سارا ایڈیا میری مدھر کا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ ساری نیچے ہیں تو ان کو اوپر کی طرف ایڈجسٹ کر دو سیڈیل وائس یہ سارا میری مدھر کا ایڈیا ہے لیکن لگایا سارا میں نہیں ہے صبح کے ٹائم بہت 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 پیارا بھی آتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے یہ جو پورٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میں نے خود لگایا ہے باقی تقریباً سارے میری مدھر نے ہی لگایا ہے یہ دیکھیں میرا لگایا ہے یہ دوسری سائٹ ہے وہ دو پورٹس میں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں تک یہ اینڈ ہوتا ہے اس کا اوپر سے نیچے تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یہ لمبی ہوگی ہے یہ نیچے سے لے کے اس سائٹ سے اوپر سے بھی یہاں تک ختم ہوتی ہے یہ بھی سارے میری ہنگ دیئے ہیں یہ آپ کو بہت اس ہینگ ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی میں نے کہا آپ ویسٹ کرنے سے اچھا یہ بھی لگا دی جائے یہاں پر یہ اب آتا ہے مہوہ پلانٹ اس پر بہت ہی اچھی سینڈ کے فلاور لگتے ہوتے ہیں پورے ایریے کو کور کر لیتے ہیں یہ اب یہ آتا ہے ایلوویرا یہ سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت آفی اس کی بینفٹس ہیں یہ سپائیڈر پلانٹ اب یہ آتا ہے ایلیفینٹ یہ بہت چھوٹے سے تھے جب یہ لگائے تھے بیجدہ کی ماشاء اللہ سے کتنے بڑے ہو گئے ہیں میری مدر کو بہت پسند رہی ہے یہ بہت ہی الگا ہنیا اس کی میری سسٹر کی بوٹل تھی میرے سے ٹوٹ کی تھی میں نے کہا اس پر کانٹ لگا دی جائیں اور یہ میری سسٹر کی گیٹل جب وہ چھوٹی تھی تو میں نے اس میں بھی لگا دی ہے سپائیڈر باقی یہ میری سسٹر نے ہی پینٹ کی ہے میں اس پر یہ میری مدر کا ایڈیا تھا اس کو ایسے ارینج کرتے لگا تو اس کے پر یہ بھی منی پلانٹس ہیں یہ والا میں نے خود لگایا ہے یہاں پہ ماشاء اللہ سے کتنا بڑا ہو گیا اس طرح کی گرینری آنکھوں کو بہت تازگی بخشتی ہے انسان کا مائن فریش ہو جاتا ہے سبا کا ٹائم پہ یہاں پر اندھیرا ہوا ہے تو اس لیے لائٹ کم تھی میں زیادہ بھی اس میں لائٹ ہون کرتا ہوں ایک منٹ زیادہ یہ دیکھیں یہ مجھے کولیج سے سٹکر میں لیتے ہیں کافی اچھے لگ رہے ہیں تو وہ لے بھی جائیں کولیج سے میں درائنگ روم کے دور پہ لگا جیتے ہیں میں نے یہ بھی سپائٹر ہے چھوٹی سسٹر نے میرے پینٹ کیا اس پہ اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے یہ ہوم سپیٹ ہوم یہ بھی منی پلانٹ اس کے ساتھ آپ اس میں لیکنٹ دے سکتے ہیں یہ میرا ایٹ کلاس کے پروڈیکٹر گرین ہاؤس تو میں نے کہا اس کو ویسٹ کرنے سے اچھا رکھ دیا جائے یہ ہے میرا فیوریٹ موتیا یہ تقریبا میں اس کو بچوں کی طرح سے خیال رکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹا سا فلاور کچھ ہی دونوں میں انشاءاللہ کر جائے گا یہ بھی یہ دیکھیں اس کی بڑی کی ہے میں نے یہ چھوٹا سا دیکھیں اٹھا اٹھا کے کہیں نہ کہیں اس کو دوپ میں رکھنا ہوتا ہے بار بار دیکھیں یہ سپائیڈر پلانٹ کورنر ہے اس کا نام میرے ذہن نے نہیں آرہا بھی فیلحال اس کو آپ ایسے ہی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے پلانٹ اس کو آپ جہاں مرضی لگاتے ہیں یہ اگ جاتا ہوتا ہے بڑی آسانی سے گروہ کرتا ہے یہ ہے سپائیڈر کورنر یہ سارے پہلے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھی ہمارشالہ سے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ پانی میں ڈپ کیے ہیں تاکہ ان کی روٹس لکھ رہے ہیں پانی ان کا تقریباً روز چینز کنا پڑتا ہے تاکہ پانی کندہ نہ ہو جائے اس میں تاکہ روٹس نہ خراب ہو جائیں یہ مشرووم یہ بھی میری سسٹر نے ہی پہنٹ کیے یہ اوپر سے میں آپ کو اوپریو دیا ہے یہ اوپر سے ایسا نظر آتا ہے یہ نہ سمجھے گا کہ میری ہائیٹ یتنی لمبی ہے صوفے پہ کھڑا ہوں میں صوفے پہ کھڑا رہا ہوں یہ سارا میں آپ کو اوپریو دیا ہے اس کا یہ رکھیں اس کو اس طرح سیٹ ہونے میں تقریباً چار پانچ سال لگے ہیں آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو چھی لگی ہوگی کمینٹ کر کے لازمی بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ